یہ ایک مووی کا سین ہے اور اس میں انہوں نے ایک پاسورڈ ڈیویلپ کرنا ہے اور پاسورڈ کے لئے ان کو الفابیٹس پتے ہیں کون کون سے الفابیٹس ہیں دیکھیں ذرا تو ان الفابیٹس کو ارینج کر کے یہ ایک پاسورڈ ڈیویلپ کرتے ہیں اور پاسورڈ کیا بناتے ہیں یہ گوڈ بائی کیونکہ غلط ہے اب یہ کیا کریں گے اب یہ ان الفابیٹس کو ری ارینج کریں گے اور ایک نیا پاسورڈ ڈیویلپ کریں گے اور وہ کون سا ہوگا او بے گوڈ یس یہ کام کرے گا چلی اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں مووی آپ لوگ بعد میں دیکھ لینا کوئی اور بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کا نام آپ نے سننا ہے کرونا وائرس سپیلنگ کیا ہے اس کے دیکھیں ذرا یہ اس کے سپیلنگ کرونا وائرس کا ہو گیا اب تل ہم نے گیم کھلی اور اس گیم کے ڈولز یہ تھے کہ ایک ورڈ آپ کے پاس کچھ میننگ ہے آپ نے اسی ورڈ کے جو الفابیٹس ہیں ان کو ری ارینج کرنا ہے اور ایک نیا ورڈ بنانا ہے اور پھر اسی کرونا وائرس ورڈ سے ہم نے ایک نیا ورڈ بنایا اور وہ ورڈ تھا کارنی ورس وہ والے جانور جو گوشت کھاتے ہیں وہ کارنی ورس بولتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہو کرونا وائرس ہے وہ کوئی گوشت کھانے والا بہت بڑا جانور ہے میں یہاں پہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر ایک الفابیٹس کا ایک سپیسوک کریکٹر ہے اور ان الفابیٹس کو جب آپ ایک سپیسوک طریقے سے ارینج کرتے ہیں تو ایک سپیسوک ورڈ بنتا ہے اب اس ارینجمنٹ کو اگر آپ چینج کر دیں الفابیٹس وہی رہیں گے ارینجمنٹ کو اگر آپ چینج کر دیں گے تو آپ کے پاس ایک نیا ورڈ بنے گا ایسے بہت سارے ورڈ آپ کے پاس ہیں ہم نے لازم ٹائم ڈسکس کیا تھا ایک مالیکول جس کا نام تھا پروٹین تو ہم بات کریں گے پروٹین خاص کیوں ہوتے ہیں جس طرح سپیسوک لیٹرز کی سپیسوک ارینجمنٹ سے سپیسوک ورڈ بنتا ہے مشکل ہو گیا کلیں اس کو آسان کرتے ہیں جس طرح ورڈز بنے ہوتے ہیں الفابیٹس سے آپ کی پروٹین بنی ہوتی ہیں امانویسٹ سے اور جس طرح ورڈز کے اندر الفابیٹس کی ارینجمنٹ خاص ہے پروٹین کے اندر امانویسٹ کے ارینجمنٹ بھی خاص ہوتی ہے آپ الفابیٹس کے ارینجمنٹ چینج کریں گے ورڈ چینج ہو جائے گا آپ امانویسٹ کے ارینجمنٹ چینج کریں گے پروٹین چینج ہو جائے گی آج ہم بات کرنے والے ہیں پروٹین کے سٹرکچر کے بارے میں چلیں شروع کرتے ہیں تو ہر ایک پروٹین کی اپنی پروپرٹیز ہیں اور وہ پروپرٹیز اس کی سپیسیفک ہوتی ہیں خاص ہوتی ہیں وہ خاص کیوں ہوتی ہیں کیونکہ سب سے پہلی وجہ ہے نمبر آف امانویسٹ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس تین امانویسٹ ہیں گلوٹیمک ایسٹ ویلین اور الینین ان کے درمیان یہاں پہ یہ پیپٹائیڈ بانڈ ہے اور یہ کوئی پروٹین بن رہی ہے آپ اس کو نام دیرے ہیں پروٹین اے کا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کا نمبر چینج کرتے ہیں مطلب آپ کیا کرتے ہیں آپ تین کی بجائے ساتھ ان کے چوتھا ایک اور امانویسٹ جوڑ دیتے ہیں گلائسین آپ نے ساتھ اور ایڈ کر دیا اب یہ کوئی اور پروٹین بن گئی اور اس کو بولیں گے آپ پروٹین بی مطلب اگر آپ تعداد بڑھائیں گے یہ امانویسٹ کی تو پروٹین بھی چینج ہوں گی پروٹین نہیں بنیں گی کلیر ہو گیا اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں ان کی سیکونس چینج کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے گلوٹائمیک اسٹ تھا ویلین ہے ایلین ہے گلائسین ہم نے گلوٹائمیک اسٹ کو فرسٹ کی وجہ لاسٹ پلا دیا ویلین کو فرسٹ پلے گیا گلائسین کو سیکنڈ پلے ایلین کے جگہ ہم نے چینج نہیں کی مطلب آپ نے سیکونس چینج کر دی ہے امانویسٹ کی اور اس وجہ سے بھی پروٹین نہیں بن جائے گی اور اس کو پروٹین آپ سی یا کوئی پروٹین کہہ سکتے ہیں مطلب آپ تعداد سیم ہیں نمبر سیم ہے امانویسٹ کا لیکن ان کی سیکونس آپ نے چینج کر دی ہے تو الٹیمیٹی پروٹین بھی چینج ہو جائے گی تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اس کی فائنل شیپ مطلب جب یہ لمبی سے چینج بنے گی امانویسٹ کی پھر یہ کوائل ہوگی پھر یہ مطلب ریکوائل ہوگی بہت کمپلیکس سٹرکچر بنائی گی کچھ اس طرح کے اب یہ ہر ایک پروٹین کا اپنا الگ الگ سٹرکچر ہے اور ہر ایک پروٹین دوسرے سے الگ ہے بکاز دے ہف ڈیفرنٹ فائنل شیپ تو ان تین چیزوں کی وجہ سے پروٹین جو ہے وہ سپیسیفک ہوتی ہے پروٹین کے سٹرکچر کو ہم ڈیفرنٹ لیولز بھی پڑھتے ہیں پہلے اس کا لیول ہوتا ہے پرائمری سٹرکچر پرائمری سٹرکچر سیمپل ہے اس میں آپ مین فوکس کرتے ہیں امانویسٹ کی سیکونس اور ان کا نمبر ان کی تعداد ٹھیک ہو گیا ایف سینگر سائنٹس تھا اس نے سب سے پہلے انسولین پروٹین میں سیکونس آف امانویسٹ کو ڈیٹرمائن کیا تھا دس سال کام کرنے کے بعد اس کو آئیڈیا ہوا کہ جو انسولین ہے یہ ایک پروٹین ہے اور اس کے اندر ففٹی ون امانویسٹ ہیں یہ جو ففٹی ون امانویسٹ ہیں دے آر ارینجڈ ان دا فارم آف ٹو چینز دو لمبی لی بھی پولی پیپٹائیڈ چینز ہیں اور وہ جو ملتی ہیں تو انسولین بنتی ہے ان چینز کے اندر ایک میں پائے جاتے ہیں تیس امانویسٹس اور ایک میں موجود ہوتے ہیں ٹوئنٹی ون امانویسٹس یہ دونوں چینز کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں آپ کو یہ اس کی ایک چین ہے اور اس کے پاس تھرٹی امانویسٹس ہیں اور یہ سیکنڈ چین ہے اس کے پاس آپ کے ٹوئنٹی ون امانویسٹس ہیں ان دونوں چینز کو جوڑ کے کون رکھتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس اور اس لکھا ہے مطلب سلفر مطلب ڈائی سلفائیڈ بانڈ مطلب اس کو آپ سلفائیڈ بریج بولتی ہیں یہ ان دونوں چینز کو جوڑے ہو گئے اسی طرح سے ایک اور پروٹین ہے جس کا نام ہے ہیموگلوبن یہ وہی پروٹین ہے جو آپ کے بلڈ کے اندر آکسیجن کو یا باقی گیسز کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے ہیموگلوبن کی اندر چار چینز ہوتی ہیں ان چار میں سے دو کو آپ نام دیتے ہیں الفا کا اور دو کو بولتے ہیں بیٹا چینز الفا چینز ہوتی ہیں ان میں ہر ایک چینز میں ون فورٹی سکس امامنوی سڈز ہوتے ہیں اور ہر بیٹا چینز کے اندر ون فورٹی ون امامنوی سڈز ہوتے ہیں جہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو آپ کوometry اور اب یہ پرائمری سٹرکچر نہیں ہے مطلب کا یہ میں آپ کو سٹرکچر دکھا رہا ہوں کلیر ہو گیا اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹوٹل امانیسٹس کتنی ہیں پروٹین کے اندر یہ ٹو ٹائمز ہو جائے گا کیونکہ اس کی دو چینز ہیں یہ بھی ٹو ٹائمز ہو جائے گا پھر ان دونوں کو آپ ایڈ کریں گے تو 574 آنسر آئے گا آپ کے پاس جو کہ ٹوٹل آپ کے پاس نمبر ہے امانیسٹس کا پوری ہیمو گلوبن کے اندر کسی بھی پروٹین کا سائز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں پہ ایک یہ کہ اس کے اندر امانیسٹس کتنی ہیں وہ ہوتا ہے امانیسٹس کی ٹائپ جس ٹائپ کا امانیسٹس جڑے گا ویسا ہی آپ کے مالیکل کا سائز ہوگا کچھ امانیسٹس سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں کچھ امانیسٹس سائز میں بڑے ہوتے ہیں ہم نے پڑا تھا ان کا جو آر ہے ویریبل گروپ ہے اس کی بیس پہ ٹائپ آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو الٹیومیٹلی جس پروٹین کے اندر بڑے سائز والے امانیسٹس ہوں گے وہ پروٹین بڑے سائز کی ہوگی اس مالیکل کا سائز بڑا ہوگا اور اس پروٹین میں چھوٹے ٹائپ کی امانیسٹس ہوں گے وہ پروٹین کیا ہوگی اس کا سائز چھوٹا ہوگا ہیومن باڈی کے اندر دس ہزار سے زاہد پروٹین موجود ہیں اور ہر ایک پروٹین جو ہے وہ بنتی ہے سپیسے ایک ارینجمنٹ آف ٹوئنٹی امانیسٹس میں نے پڑا تھا کہ ٹوئنٹی فائیو امانیسٹس ہیوز ہوتے ہیں پروٹین بنانے میں اور اس میں سے ٹوئنٹی فریکوینٹلی ہیوز ہوتے ہیں مطلب ٹوئنٹی امانیسٹس اپنے آپ کو ڈیفرنٹ ترتیب میں جوڑیں گے اور دس ہزار سے زاہد پروٹین جب بنا سکتے ہیں اب یہ سیکوینس ہے امانیسٹس کی ایک خاص پروٹین کے لیے اس کی جو امانیسٹس کی ارینجمنٹ ہے وہ خاص ہوتی ہے اور وہ بہت ضروری ہے اس کے نارمل فنکشننگ کے لیے اگر اس پیسیوک ارینجمنٹ کو آپ چینج کرتے ہیں تو اس خاص فنکشنل والی پروٹین نہیں بنے گی کچھ اور بن جائے گا فار ایکزمپل سکل سیل ہیمو گلوبن اب جو سکل سیل ہیمو گلوبن ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آتا آپ کو یہ آپ کا نارمل بلڈ سیل ہے اس کے اندر جو ہیمو گلوبن ہے وہ نارمل ہے یہ آپ کا سکل ریڈ بلڈ سیل ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہیمو گلوبن ہے وہ نارمل نہیں ہے یہ ایک اینیمیٹڈ ڈائیگرام ہے ریئل میں آپ کو بلڈ سیل دیسے نظر آتی ہیں کچھ اگر آپ ان کو سلائیڈ بنا کے مایکروسکوپ میں دیکھیں تو اب یہ جو سیل آپ کو نظر آ رہے ہیں درانتی کی طرح کے سکل کی طرح کے ان کو بولتے ہیں سکل ریڈ بلڈ سیل اب ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہیمو گلوبن کے اندر امانویسٹ کی چار چینج موجود ہیں دو الفا چینج ہیں اور دو بیٹا چینج ہیں تو دونوں بیٹا چینج کے اندر صرف ایک امانویسٹ چینج ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ نارمل سیکمنٹس امانویسٹ کا جو نارمل ہمو گلوبن بناتی ہیں جو اس طرح کے ریڈ بلڈ سیل بنا رہی ہوتی ہے اس کے اندر لیوسین ایک امانویسٹ کا نام ہے تھریونین ہے گلوٹامک ایسٹ ہے اور دوبارہ گلوٹامک ایسٹ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اس گلوٹامک ایسٹ والی جگہ پہ لگ جاتا ہے ویلین ٹوٹل 574 امانویسٹ ہیں لیکن صرف ایک امانویسٹ دونوں بیٹے چینج کے اندر ہے مطلب بیٹے چینج دو ہیں جو دونوں میں چینج ہوگا یہ ویلین جب لگ جاتا ہے تو امانویسٹ چینج ہوگئے تو سیکنونس اف امانویسٹ چینج ہوگئی اب جو پروٹین بنے گی وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بنے گی اور اس کا ایفیکٹ سیل کے اوپر ہوگا اور بلڈ سیلز آپ کے اس طرح کی ہو جائیں گی اور اس کا نقصان کیا ہوگا یہ اوکسیجن کو پراپر طریقے سے سفیشنٹ اماؤنڈ کو کیری نہیں کر سکتے اور الکی مٹی جو ہیومن بینگوں کو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی سیکنڈ پہ ہم دیکھتے ہیں سیکنڈری سٹرکچر آف پروٹین بسیکلی یہ پرائیمری سٹرکچر کے اندر موڈیفکیشن ہے پرائیمری سٹرکچر میں آپ نے دیکھا کہ چین سیدھی سیدھی دی یہ پرائیمری سٹرکچر دی سیدھی سیدھی چین ہے اب اس کے اندر کوائلنگ ہوگی اور کوائلنگ سے بنیں گے آپ کے پاس سیکنڈری سٹرکچر دو طرح کی کوائلنگ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ سیکنڈری سٹرکچر بھی دو طرح کا ہوتا ہے فرسٹ آئیپ ایس کو بولتے ہیں آپ ایلفہ ہیلکس ایلفہ ہیلکس میں جو پولیپپٹائیڈ چین ہے وہ بناتی ہے سپائرل فرمیشن اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے امانیو سیڈز ہیں اندر 3.6 امانیو سیڈز آتے ہیں اب اس شیپ کو دیکھیں یہاں سے یہاں سے لے کر یہ پورا ایک ٹرن یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے یہ ایک ٹرن ہے پورا کمپلیٹ ٹھیک ہے اس میں یہ سی ڈیبل بانڈو سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سی ڈیبل بانڈو ایک بار آیا یہاں پہ دو بار مطلب یہ پورا درمیان میں ایک امانیو سیڈ ہو گیا یہاں سے پر آگے دو امانیو سیڈ ہو گیا پھر یہ 3 ہو گیا اور پھر یہاں پہ جا کے یہ 4 امانیو سیڈ ہو رہے ہیں یہ تین کمپلیٹ ہیں اور فورت ون جو ہے وہ 60% اس کے اندر آ رہے ہیں تو ہر بار ایسا ہوگا اب یہاں سے بھی شک کاؤنٹ کر لیں تو یہاں بھی 3.6 امانیو سیڈ وہ آ رہے ہوں گے اب جو چیز اس الفہ ہیلکس کو سٹیبل رکھتی ہے وہ ہیں ہائیٹروجن بانڈنگ ہائیٹروجن بانڈز یہ سپیسیوک ٹائپ کا بانڈ ہوتا ہے یہ ہم آگے کبھی ڈسکس کریں گے ابھی بس یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ آکسیجن اور ایچ کے درمیان بانڈ ہے یہاں بھی اور ایچ کا بانڈ ہے اور ایچ یہ سارے جو ریڈ ڈارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بانڈز شو کر رہے ہیں اور یہ سارے ہائیٹروجن بانڈز ہیں اور انہوں نے اس الفہ ہیلکس کو سٹیبل کیا ہو گیا سیکنڈ جو ٹائپ کے سٹرکچر بنتے ہیں سیکنڈری سٹرکچر میں ہیں ان کو بولتے ہیں آپ بیٹا پلیٹڈ شیٹس ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو منسٹ ہیں وہ اپنے اوپر ہی فولڈ ہو جاتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک لانگ چین تھی ہے منسٹ کی اور یہ اس طرح فولڈ ہو رہی ہے اس طرح آ رہی ہے اور پھر یہ واپس گئی اور پھر یہ اوپر گئی اس طرح سے یہ اوپر فولڈ ہوتا جائے گی اور یہ بنائے گی آپ کا بیٹا پلیٹڈ شیٹ اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کے درمیانے اس طرح کی شیٹس ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اس کو میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو یہ ایک چیز بنایا ہوئی ہے یہ پیپر کا آپ ایزلی بنا سکتے ہیں اب اس کے یہ اپس این ڈاؤنز ہیں اس میں جو اتار جڑھا ہوں اس میں جو بھار ہیں اس طرح کی شیپ بن جاتی ہیں مانو سٹس کی اس طرح کی شیٹس بن جاتی ہیں مانو سٹس کی تو آپ اس کو بولتے ہیں بیٹا پلیٹیڈ شیٹس اب کچھ پروٹینز جو ہیں وہ سکینڈری سٹرکچر میں ہی رہے کے اپنے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں اور کچھ پروٹینز کیا کرتے ہیں اس کے اندر مزید موڈیفکیشن کرتی ہیں اور بناتی ہیں ترچری سٹرکچر اب ترچری سٹرکچر میں جو مین جیس بنتی ہے وہ ہے پروٹینز کا گلو بولیڈ سٹرکچر کچھ اس طرح کا سٹرکچر اب یہاں پہ دیکھیں سکینڈری سٹرکچر پہلے سے اس کے اندر موجود تھا یہ مزید بینڈ ہوا اس نے مزید کوائلنگ کی اور الکیمیٹلی بنایا ایک گلو بولیڈ سٹرکچر یہ سٹرکچر کہلاتا ہوتا ہے ترچری سٹرکچر آف پروٹین اس سٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے تین طرح کے بانڈز بہت ضروری ہیں یہاں پہ ان بانڈز کے اندر شامل ہیں آئونک بانڈز ہائیڈروجن بانڈ جہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا ایک سکینڈری سٹرکچر ہے اور اس کے اندر ہائیڈروجن بانڈز بن رہے ہیں ڈائی سلفائٹ بانڈ بن رہے ہیں آئونک بانڈز بن رہے ہیں اور یہ مزید کوائل ہوتا جا رہا ہے اور الکیمیٹلی یہ بنائے گا آپ کا ایک گلو بولیڈ سٹرکچر کلیر ہو گیا کچھ پروٹینز ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو آپ ایکویس میڈیم میں ڈالتے ہیں مطلب پانی والی جگہ پہ جہاں پہ وارٹر پریزنٹ ہے اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہیں اپنی شیپ کو اور بنا دیتی ہیں گلو بولیڈ سٹرکچر مطلب کہ ترشری سٹرکچر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ والے امانویسٹرز جن کے اوپر ہائیڈروفوبک گروپ لگی ہوئے ہیں مطلب ایسے گروپ جو پانی سے دور بھاگتے ہیں پانی کو فیس نہیں کر سکتے وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتے ہیں ترشری سٹرکچر کے درمیان میں چلے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں تو جو ہائیڈروفوبک امانویسٹرز ہیں وہ یہاں پہ کہیں درمیان میں موجود ہوں گے اور جو ہائیڈروفیلک امانویسٹرز ہوتے ہیں مطلب جو امانویسٹرز وارٹر کو فیس کر سکتے ہوتے ہیں وہ اس ترشری سٹرکچر کے باہر آ جاتے ہیں اب جہاں پہ جو باہر امانویسٹرز موجود ہوں گے یہ کیا ہوں گے ہائیڈروفیلک ہوں گے کلیر ہو گیا اب دیکھیں یہ ایک پورا ٹرشری سٹرکچر بن جائے گا اب سم ٹائم کیا ہوگا کہ مور دن ون پولی پیپٹائیڈ چین ہوں گی تین چار پانچ چینز ہوں گی امانیسٹس کی اپنا اپنا وہ گلو بولٹ سٹرکچر بنائیں گی اور ساری پھر اکٹھی ہوں گی اور بنائیں گی کوارٹینری سٹرکچر پونسٹر سٹرکچر کوارٹینری اب کوارٹینری سٹرکچر میں کیا ہوتا ہے بانڈز بنتے ہیں ان بانڈز کی مدد سے وہ ساری چینز اکٹھی ہوتی ہیں اور ایک بڑا کمپلیکس مالیکیور بنتا ہے جس کو بولتے ہیں آپ کے یہ پروٹین کا کوارٹینری سٹرکچر ہے فار ایکزمپل ہیمو گلو بن کے آپ بات کریں یہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کوارٹینری سٹرکچر ہے اب اس میں جو چینز ہیں آپ کو فور چینز نظر آ رہی ہیں اور سٹارڈ میں بھی سٹرکچر آپ نے دیکھا تھا وہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ چار چینز الگ الگ ہیں ہر ایک نے اب اپنا گلو بولیٹ سٹرکچر بنایا ہر ایک اٹرشیڈ سٹرکچر بنایا اور وہ چاروں جب مل رہے ہیں ان بانڈنگز کی مدد سے آپ کے پاس بن رہا ہے کوارٹینری سٹرکچر ہیڈرفوبک انٹریکشنز کے ہم نے بات کی ہیڈروجین کی بانڈنگ کی بھی ہم نے بات کی اور آئینک بانڈز بھی ہم نے فرسٹ لیکچرز میں پڑے تھے وہ بانڈز جو آئینز کی وجہ سے بنتے ہیں تو اس سب کے بعد ہم ساری چینزوں کو سمپ کرتے ہم کہ جب امانیو شیٹس شید ہی ایک چینز میں موجود ہوں گے پولی پیپٹائیڈ چینز بنا ہوگا جب نیولی پولی پیپٹائیڈ چینز بنا ہوگا تو وہ ہوگا اس کا پرائمڈی سٹرکچر جب وہ کوائل ہوگا اور ہیلکس یا بیٹا پلیٹڈ شیٹس کی طرح کا جب وہ اس طرف جائے گا تھوڑا سا پہچیدہ ہوگا تو آپ بلنگے وہ سکینڈری سٹرکچر ہے پھر سکینڈری سٹرکچر کے اندرے مزید کوائلنگ ہوتی ہے مزید فرلنگ ہوتی ہے مزید بینڈنگ ہوتی ہے اور گلوگلر سٹرکچر بنتے ہیں اس کو بولتے ہیں آپ ٹرشری سٹرکچر پھر جب بہت سارے ٹرشری سٹرکچر ڈیفرنٹ بانڈنگز کے ذریعے ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں آپ کے پاس پھر سکینڈری سٹرکچر تو ہوپ سوکر ٹوپک آپ کو کلیر ہوا ہوگا جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ سینس کے جو آپ نے یاد رکھ رہے ہیں ایمپورٹنٹ ہیں کوئسٹنز کے حوالے سے وہ میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ رہا ہوں وشیو گوڑ لک تھینکیو اللہ حافظ